اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا سٹارٹ ہوگا لیکچر نمبر فور جو کہ ریلیٹڈ ہے بون فریکچر سے جب بھی کوئی فریکچر ہے ہڈی ٹوٹنا تو اس کو فریکچر کہا جاتا ہے تو بون فریکچر کیا ہے؟ ٹرم ہے میڈیکل جو بروکن بون کے لیے یوز ہوتی ہے ہوتا کب ہے بروکن بون فریکچر کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہڈی کب ٹوٹتی ہے کہ جب کوئی فیزیکل فورس اس بون کے اوپر اگزرٹ ہوتی ہے اور سٹرانگر ہوتی ہے بون سے تو بون کیا ہو جاتی ہے؟ اس فورس کے ساتھ ویڈس ٹرینڈ نہیں کر سکتی اس فورس کو ٹالرےٹ نہیں کر سکتی اور کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے یا ٹرومہ ہے یا ایکسیڈنٹ ہے کسی بھی کوئی بھی اٹیک ہے تو اس میں بون فریکچر ہو جاتا ہے جو ٹامن ٹائپ سے وہ تین ہیں سیمپل فریکچر اور کلوز فریکچر جس میں انویش دا سکنیز انٹیک جسٹ کیا ہوگا؟ سلائٹ سا جو ہے وہ لائن سی ایک پڑ جائے گی اور بون یہ جو ایزی لی ایسے ہوتا ہے کہ اس کو جوڑنا یا اس کا واپس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے پھر اگر کوئی اس طرح ہے فریکچر کہ وہ بون پینیٹریٹ کرتی ہے سکن کے اندر اور زخم بن جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کمپاؤنٹ فریکچر کہا جاتا ہے اور جو فریکچر ارجسنٹ آرگنز کو ڈیمیج کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کمپاؤنٹ فریکچر کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب فریکچر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو فریکچر ہے وہ ریپیئر کیسے ہوتا ہے بون جو ہے وہ ریپیئر کیسے ہوتی ہے تو ہم نے پیچھے پڑا تھا بچے کہ بون کے اندر کیا ہوتے ہیں three types of cells ہوتے ہیں وہ اس کو ریپیئر کرنے میں help کرتے ہیں بون کیا ہے living tissue ہے جو جس میں ریپیئر ہوتا ہے فریکچر ریپیئر ہوتا ہے ریپیئر پراسس جو ہے سیمپل فریکچر ہے اس میں four major steps ہوتے ہیں سب سے پہلے hematoma or clot formation ٹھیک ہے hematoma mean کیا ہے کہ جب blood کے leakage ہوتی ہے تو اس جگہ پہ clot سا بن جاتا ہے اس کو hematoma کہا جاتا ہے when a bone breaks blood vessel in the bone and perhaps in the surrounding tissues are torn and hemorrhage hemorrhage کیا ہے blood vessels leak ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے hematoma بنتا ہے mass of clotting blood formed at the fracture side آپ دیکھیں کوئی بھی fracture ہے cut لگتا ہے تو وہاں پہ بھی blood leakage ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ hematoma clot formation ہو جاتی ہے تو bone جو ہوتی ہیں جب hematoma بن جاتا ہے تو وہاں پہ bones جو ہوتی ہیں وہ ان کو deprived ہو جاتی ہیں ان کو nutrition نہیں ملتی ہے اور جو tissues ہوتے ہیں fracture side کے پر وہ swollen ہو جاتے ہیں painful اور inflamed ہو جاتے ہیں second آتا ہے fibrocartilaginous callus formation few days کے اندر several events ہوتے ہیں fibrocartilaginous یا soft callus وہاں پہ بن جاتا ہے capillaries اسے مچامہ میں گروہ کرتی ہیں phagocytic جو cells ہوتے ہیں جو immunity میں ہم نے پڑے تھے وہ invage کرتے ہیں اس area میں اور وہ debris وہاں پہ زائر rapture ہوتا ہے بون جو rapture ہوئی ہوئی ہے وہ debris سب ہاں پہ پڑا ہوتا ہے اس کو وہ clean up کرتے ہیں hemotoma جو ہوتا ہے tissues گیرہ ہیں جو dead ہیں ان کو remove کرتے ہیں fracture جو repair rapture سے periosteum گیرہ کو زائرہ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے stimulate ہوتا ہے اور production and release of osteoblast پر osteo layer پڑا تھا outer layer تھی اس کی وجہ سے release اور production ہوتی ہے osteoblast کے پھر اس کے لئے osteoblast ہوتے ہیں in conjunction with cartilage forming cell secrete a porous mass of bone and cartilage called callus or cartilage surrounding the break جو break جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی اس کو surround کر لیتے ہیں callus replace the original blood clots and holds the end of the bone together this process takes 3 to 4 weeks اس کے بعد آجاتا ہے next to ہے bone repair میں bony callus formation or callus ossification within a week after the formation of soft callus it is gradually converted into a hard bony callus of spongy bones bony callus formation continue until a form union is formed about two months later osteoclost break down the cartilage while osteoblast replace it with bone osteoclost کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا bone resorption کا کام کرتے ہیں bone resorption کرتے ہیں تو cartilage کی break down ہو جاتی ہے اور osteoblast اس کو replace کر دیتے ہیں with bone پھر bone remodeling